ہوجپوری درشکوں کو سب سے پہلے آپ کا اپنا کنال نمستے کرتا ہے یہ فلم کئی خاصیت لیے ہوئے ہیں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو نرماتا ہیں وہ درشل انہوں نے کئی فلمیں نردیشک کے روپ میں دی ہیں تو ایک ٹیکنیشن ایک پروڈوسر بنا ہے جس کا نام ہے روی بھوشن جی کافی محنتی ہیں وہ اچھی سمجھ رکھتے ہیں اور انہوں نے کئی سفل فلموں کا نردیشن کیا ہے پہلی وار وہ نرماتا بنے ہیں تو ہم سارے کلاکاروں نے ان کو بہت صحیح یوگ دیا ہے بہت بکتیگت روپ سے میں ان کو بہت آشیروات دیتا ہوں نئے روپ میں جو وہ بھوشپوری درشکوں کے بیچ میں اپنے فلم لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ درشکوں کا بھی پیار ملے گا دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں پاونجی تو سپرسٹار ہیں ہمارے بھوشپوری کے ان کے ساتھ میرا بیٹا بھی اس فلم میں نائک کی بھومکا میں آ رہا ہے آکاش سنگی آدب آکاش میرا بیٹا ہے اس لیے میں بہت ایک باپ ہونے کے ناتے تعریف نہیں لیکن ایک کلاکار ہونے کے ناتے آکاش کے سفر کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے پہلے اس کی ایک بنگلا فلم آئے تھی ہیرو کے روپ میں کافی سفل تھی پھر اس کی ایک ہندی فلم بلڈیش کائی جو پوری شوٹنگ ویدیش میں کی گئی تھی وہ اتنی سفل نہیں رہی لیکن جب اور جب میں بیہار میں یا اوتر پردیس کے بھوشپوریہ علاقے میں جب بھومتا ہوں تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھئیہ آپ نے 35-36 سال بھوشپوری فلموں میں ابھی نہیں کیا ہے آپ کا بیٹا کیا صرف ہندی میں ہی کام کرے گا میں نے کہا نہیں کوئی آفر آنا چاہیے اس کی ماتری بھاشا ہے وہ بھی اپنی بھاشا کو اتنا ہی پیار کرتا ہے اور اسی دوران روی بھوشن جی آئے انہوں نے کہا کہ دو ہیرو کی کہانی ہے ایک ہمارے سپرستار پونجی ہیں اور ایک میں آکاش کو لینا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے آکاش کی یہ پہلی بھوشپوری فلم پردرشت ہونے جا رہی ہے اور آپ تمام درشکوں سے یہ ونمر نویدن ہے آگرہ ہے اور امید بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کا منورنجن اتنے ورشوں تک کیا اور آپ درشکوں نے کنال کو کنال بنایا آپ لوگوں نے اتنا سنے پیار دیا ویسے اس لڑکے آکاش کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی جیون میں آپ لوگوں کی جو اچھائیں ہیں ایک اچھا بھینیتہ کی روپ میں اس کو پورا کر سکے اس کو آشیروا دیجئے گا پلانیٹ بھجپری موسیقی موسیقی